بھائی آہستہ آہستہ بھائی بھائی رکھیں ڈیر ویورز آج کی ویڈیو ایک سچے واقعے میں مکنی ہے جو کہ خود ہمارے ساتھ پیش آئے حال ہی میں اللہ تعالیٰ کی کرم اور آپ سب کی دعاوں سے ہماری فیملی ایک جان لیوہ روڈ ایکسیڈنٹ سے بار بار بچے سچ ہے جیسے اللہ رکھیں اسے کون چکے لکھیں اس حادثے کی نسیاتی اثرات ہم سب نے محسوس کیا اسی سلسلے کی ایک تربیتی ویڈیو ہے یہ سو لیٹ ووچھ اٹ اپنی رائے سے کومنٹس میں زیرور ادھا کریں نوپلی اٹھو میرے بھائی میں تمہاری دے چلے بھی آئے آپ ہی نہیں چاہیے مجھے تم جب تانگ آؤ کروں آپ ہی تانگ مت کریں جائیں مجھے نوپل کو تھوڑا سبت دینا چاہیے یہ ابھی بھی ڈسٹریب لگ رہے مجھے اس سے بات کرنی چاہیے نوپلی کیا بات ہے؟ تم کیوں پریشان ہو کچھ رہی ہیں آپی میں دیکھ رہی ہوں کہ تم بہت ڈسٹرپ ہو آپی بس وہ ایکسیڈنٹ والی بات نوفی تمہیں اس بارے میں کھڑ کر بات کرنی چاہیے ایکسیڈنٹ کا فلیش بیک ابھی تک میرے دماغ میں آتھا ہے ہم آبیسلی وہ حادثہ ہیتنے حدرناک تھا جی آپی بہت زیادہ خوف نے وہ سارا سین ابھی بھی میری آنکھوں کے ساتھ ہوئی ہم سب ہسی خوشی جا رہے تھے اچانک اچانک سور کی بیٹھ لے کی گاڑھیں بولی طرح سے ڈھولی اور پھلٹی ہو گئی کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا سب کچھ اچانک ہو گیا نوفل تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ سب بچ گئے اتنے بڑے حادثے سے اللہ نے سب کو بچا لیا نوفی تم جانتے ہو کہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا ہاں جی آپی اللہ کی مرضی نوفی اللہ کی مرضی تو ہر چیز میں ہوتی ہے پر اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں وجوہات کونسی وجوہات آپی نوفی بھائی اور سپیڈ چل رہے تھے اور دوسری گاڑیوں کے ساتھ درمیانی فاصلہ بھی کم تھا اسی لیے جب ایمرجنسی بریک لگائے تو گاڑی کنٹرول کرنا مشکل ہو گئی اگر بھائی آہستہ چلا رہے ہوتے اور درمیانی فاصلہ بھی زیادہ ہوتا تو یہ ہاتھ سے نہ ہوتا بھائی آپی یہ بات تو میں نے نوٹ ہی نہیں کی واقعی ایسا ہی تھا اس وقت تو بڑا مزا آ رہا تھا میری بھی غلطی ہے میں بھائی کو ہمیشہ تیز تیز چلنے کو کہتا ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے ایکسیڈن بھی ہو سکتا ہے اسی لیے پاپا کہتے ہیں کہ آہستہ چلو اگر آہستہ چلا رہے ہوتے بھائی تو ہمیں اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا جی آپی